ایک بار ایک شیک نے اپنے سٹوئنٹ کو یہ کہا کہ اب تم ایمیزن کرو کہ میں اگر ایک ہوتل میں جا رہا ہوں وہاں بس ایک سے دو دن مجھے رہنا ہے اور میں اس ہوتل میں جانے کے بعد میں کنسٹرکشن کمپنیز کو بلائے اپنے پورا انٹائر روم ہوتل کو رینوویٹ کرنے کے لیے ڈیکوریٹرز کو بلائے سجانے کے پورا اچھے سجانے کے لیے ٹی وی خریدہ سویمنگ پول اچھے سے بنائے کارپٹ لگائے فریز نیو فرنیچر ہر وہ کام کیے اور مجھے رہنا ہے وہاں پہ صرف دو دن تو وہ شیک اسٹوئنٹ کو کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ کیا بولنا چاہتے ہو تو وہ اسٹوئنٹ اسٹوئنٹ کو بولتے ہیں کہ یہ تو بے وکفی ہے پوائنٹلس ہے نا آپ یہاں پہ بس ہوتل میں ایک دو دن کے لیے آئے ہو اور اتنے آپ ٹائم پیسے خرچ کر رہے ہیں جبکہ پتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے تو شیک اسٹوئنٹ کو کہتے ہیں ایکزاکٹلی اسی طرح کہ ہم میں پتا ہے کہ ہم نیکسٹ لائف میں دوسری لائف میں جانے والے یہ دنیا ہمارے لیے کمپیریزن اس ہوتل کے ایک سے دو دن ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں مرنے کے بعد دوسرا ایک الگ زندگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ایور لاسٹنگ کے لیے ہیں اس کے کمپیریزن میں یہ جو دنیاوی زندگی ہم لوگ جی رہے ہیں اور ہم لوگ مانتے ہیں کہ نہیں یہی ریالیٹی ہے ہم لوگ ایسے رییکٹ کرتے ہیں کہ مرنے ہی نہیں ہیں پور اپنا ٹائم ایفورٹ ہر چیز ہم لوگ یہی پہ لگا دیتے ہیں اور ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے ایک حدیث میں اسی طرح پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ we are just like a stranger in this world ہم لوگ ایک اصنیبی کی طرح اس دنیا میں ہمیں پتا ہے کہ ایک نیک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے